دوستو نموشکار میں ہوں اکردوست یوگیش لوہا اور ابا فیرس سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چنل میں دوستو آج جس ٹوپک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ بیگنرز کے لیے بھی اور جو پہلے سے گاڑی بھی چلا رہے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ والا ہونے والے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چنل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں بیل ایکن دبا کے نوٹیفیکشن بھی اون کر لیجئے گا تاکہ ہمارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور نوٹیفیکشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کیا آپ گاڑی نیوٹل میں چلا سکتے ہیں تو آپ سوچیں گے گاڑی نیوٹل میں کیسے چلائیں گے گاڑی دو گیر میں چلتی ہے دوستو ہم نیوٹل میں بھی چلا سکتے ہیں لیکن کہاں چلانا ہے کب چلانا ہے کس طرح چلانا ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو تو دوستو ہم آج کے ویڈیو چالو کرتے ہیں ہم گاڑی درائیو کر کے دکھاتے ہیں ایک بار کہ آپ کو کہاں گاڑی کو گیر میں نیوٹل کرنا ہے کہاں کونسا گیر لینا ہے اور نیوٹل کیس طرح کریں گے کب کریں گے سبھی آپ میرے گاڑی تھرڑ کے چل رہی ہے میرے پورت کے لے لیا ایک بار میں نے میرے گاڑی کی سپیڈ ہے پروکس 35 کے آس پاس ہے یہاں مجھے رائٹ ٹرن لینا ہے اب یہاں آگے سامنے ٹرافک آ رہا ہے میرے کوئی گاڑی نیوٹل کر دی یہاں ہلکی دلان بھی ہے ابھی میرے گاڑی نیوٹل میں ہے میرے گاڑی پوری ٹرن ہوگی کیونسا میں ٹرافک آ رہا ہے مجھے گاڑی بھی سلو بھی کرنے دی اب میرے گاڑی آپیس میرے ٹرن کر لیا ہے اب یہاں ہمیں آفیس کلچ دبا کے ایک بار گیڑ دی لوں آتے مجھے اتنی دیتا ہے کلچ دبا کے نہیں بیٹھنا پڑے گا اب اگنرز کیا کرتے ہیں پوری آئی ٹرن کرنے تک کلچ دبا کے بیٹھتے ہیں تب کلچ دبا کے نہیں بیٹھنا ہے ہی 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 تو آپ اس کھر کے لے لیتا ہوں میں آجا ہلکہ آگے تھوڑے چڑھائیے تھوڑا سپیٹ بڑھا نہیں پڑے گی مجھے آپ کلچ کو کم سے کم دبانا کوشش کریں کہ آئیٹ کرنا ہے اس کو اب یہاں ہلکہ دلان ہے یا تو میں گیر میں چلا ہوں اس کو گاڑی کو یا پھر میں اس کو نیوٹل کر دوں اگر نیوٹل کر کر چلا ہوں گا تو ہی میرے گاڑی آئی بھی 35 کے اوپر ہی چل رہی ہے اب میرے گاڑی تھوڑا سپیٹ کا کم ہوئی میں آبی کلچ دوا کے گاڑی آل دوں گا اب کتنے بار کی ہوتا دوستو آپ کھڑے پر کوئی گاڑی نکال رہے ہیں کوئی جمپ آرہا ہے کوئی بیرے آرہا ہے وہاں گاڑی نکال رہے ہیں تو وہاں آپ کنٹینو کلچ دوا کے رہتے ہیں کہ بگنرز کا گیر تنچ کرنے کا ہے تینا سپیٹ ہو نہیں پاتا کہ وہ فٹا فٹ گیر بھی جنچ کر سکیں گاڑی کو کنٹول کر سکیں اگر آپ نیوٹر میں چلانا چاہتے ہیں تو اس کو پہلی سب سے پہلے آپ کو بریک بھی سمجھنا ہوگا کہ مجھے بریک کتنا کرنا ہے گاڑی کو کچھنی سلو نکال نہیں اگر آپ کو گاڑی کو سلو نکالنا سمجھ میں آگیا تو آپ ایک گاڑی نیوٹر میں چلا پائیں گے آپ کو کلچ کنٹرول بھی ساتھ میں کرنا ہوتا ہے کلچ دبانا اور کلچ چھوڑنا گیٹ شفٹنگ آپ کا فٹا پر ہونا چاہیے تو آپ کو کنٹرولنگ کر پائیں گے اب یہ سمجھے یہاں سے رائے ٹک پر میں یوٹر لوں گا اب جنرل لکھیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں کلچ دبا جیا اب میں پورا یوٹرن کلچ دبا کے لوں گا اب میں یہ ہلکا ہلکا سا کلچ چھوڑنا چاہلو کروں اگر میں یہاں پہلے اس کو نوٹر کر دوں اب میری گاڑی یہ بلکل نوٹر میں نکل گئی جمپ نکلنے کے بعد میں نے آفیس کلچ دبا کے گیر شفٹنگ کر لیا ورنہ کیا ہوتا مجھے جمپ کے اوپر کلچ دبا کے رکھنا ہوتا کہ میں جمپ نکل جائے گا پورا اس کے بعد میں کلچ چھوڑنا چاہلو کروں گا یہاں بھی کھڑا آ رہا ہے تم ایک بار نوٹر کر دیا میں نے میری گاڑی ببکل آرام سے نکل گئی آفیس کلچ دبا کے میں سیکنڈ گے لے لیا میں نے تو اس کھڑے میں بھی مجھے کلچ دبا کے ہی نکالنا ہوتا گاڑی کو لیکن میں نے نیوڈل کر کے کلچ چھوڑ دیا اور بینہ کلچ دبائیں گاڑی نکال لی گیٹ شفٹنگ کریں گے آپ گیٹ شفٹنگ میں کلچ جرور دبائیں گے بینہ کلچ دبائیں آپ کے گیٹیں نہیں ہوتے تو جہاں جرور ہی ہے وہاں کلچ آپ کو دبانا ہی دبانا ہے لیکن ہلکی ڈیلان وغیرہ کئی بھی کچھ آتا ہے تو کلچ دبا کے نہیں بیٹھ جانا کلچ دبا کے بیٹھیں گے کلچ کا استعمال جیدہ ہوگا جیدہ استعمال ہوگا تو کلچ پر اٹھ کی آپ کی لائیف بھی کم ہو جائے گی اب یہ سب یہاں ہلکا سلو کرنا ہم ہلکا سب بریک کر لوں گا میں نے کلچ دبایا نہ گیٹ انس کیا کیونکہ کرتے ہیں ہر جگہ کلچ دباتے ہیں ہلکی سلو کرنی ہی کلچ دبا دیا ہلکی سلو کرنی ہی کلچ دبا دیا تو بار بار کلچ نہیں دبانا آپ کو کلچ کو بھی سمجھنا ہے کہ گاڑی کتنی کنٹرول کرنی ہی کیا کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہاں گاڑی کلچ دبا کے ہی نکالنی ہے تو وہاں آپ اس کو نیوٹل بھی کر سکتے ہیں اب اس ہلکی ہاں ڈلان آنے والی ہے تو بگنرز کا کرتے ہیں یہاں بھی کلچ دبا دیتے ہیں کلچ دبا دیا اور پھر بریک کرتے کرتے نکالیں گے اگر میں اس گاڑے کو گھر یہاں نیوٹل کر دوں تو میرے گاڑی کی بیسے بھی چلتی رہی خالی میں بریک پہ کنٹرول کر لوں گا اور بریک سے کنٹرول کرتے ہوئے میرے گاڑی چل رہی اگر میں اس طرح سے گاڑی چل رہاں گا تب ہی کیا ہو رہا ہے کہ میرا انجن جو اپنے آپ چل رہا ہے ہلکے سے فیول پہ انجن چال رہے گا لیکن جب ٹائر اپنے آپ گھوم رہے ہیں کیونکہ ڈلان میں ہے تو ٹائر اپنے آپ گھوم رہے ہیں ایک تو کیا ہوتا کہ انجن ٹائر کو گھوم رہے ہیں لیکن جب ٹائر اپنے آپ ہی گھوم رہے ہیں تو آپ کا مائلیج کا بھی فرق بڑے گا اب میں یہاں آکے سیکنڈ کے لیے ہیں میں نے اتی دیر تک گھاڑی نیوٹل میں چلایا ہے میں نے جب انجن کے پر لوڈ کم آئے گا تو آپ کا ہنڈے پسنٹ مائلیج بڑھائے گا تو اس طرح سے آپ گھاڑی کا مائلیج بڑھا سکتے ہیں اور گھاڑی کی جو کلچ پیٹ کی لائف ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں اور جنرل آپ اسے ہم گھاڑی روک کے دکھاتے ہیں اب جنرلی کیا ہوتا ہے روکنے کے لیے آپ پہلے کلچ دبا دیتے ہیں اب مجھے گھاڑی روک نہیں ہے اگر اتی دیر تک میں کلچ دبا کے بیٹھا رہا ہوں گا اور میں نے یہاں روکنے کے لیے میں نے یہاں لکے بریک کیا ابھی تک میں نے کلچ دبا رکھا ہے تو میں نے تی دیر تک میں کلچ دبا کے بیٹھا ہے ٹھیک ہے ایک بار آفیس چلاتے ہیں اور اس سے آگے وہ وائٹ کار کھڑی ہے میں وہاں کوئی آفیس گاڑی روکوں گا اگر مجھے پتا ہے مجھے گاڑی روک نہیں ہے تو میں نے اس کو یہاں ہی نیوڈل کر دیا اب میں ہلک ہلکا بریک کنٹرول کرتا ہوئے میں نے یہاں لکے گاڑی سٹاپ کر لی میں نے کہا کہ پہلے ہی گاڑی کو نیوڈل کر دیا میں نے وہاں لکے بریک کر کے روک لیا تو میرا کلچ کا جو یوز تھا وہ کتنا کم ہو چکا ہے کہ میں نے زیادہ کلچ نہیں دبایا مجھے گاڑی روکنے کے لئے کیسے دبا کے رکھنا تھا جو میں نے نہیں کیا گاڑی کو پیدا ہی نیوڈل کر دیا گاڑی اپنے آپ چل رہی تھی دیر دیرے جہاں روک نہیں تھی وہاں میں نے کمپیٹ بریک کر کے روک لیا تو یہ دوستو یہ ٹرک ہے کہ آپ کی کلچ کی لائف کیسے بڑھائیں پلس آپ کا مائلیج کیسے بڑھائیں تو دونوں سجیوں کا فائدہ ہوگا دوستو اس سے دوستو اگر آپ گاڑی کو نیوڈل میں ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کو دو فائدہ ہوتے ہیں ایک تو آپ کا اور ایک آپ کی گاڑی کا آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ گاڑی کا مائلیج بڑھ جائے گا اور مائلیج بڑھے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو کلچ پلیٹ کی لائف ہے وہ بڑھ جائے گی کہ آپ کلچ کو کتنا استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کو بہت فائزہ ملے گا